ایک عشق ہی کیا شولہ فشاں میری غزل میں پنہا ہے رموزے دو جہاں میری غزل میں اور اردو کو جس انداز بیعہ کی ہے ضرورت ملتا ہے وہ انداز بیعہ میری غزل میں آئیے غزل کے ایک خوبصورت لبو لہجے کے شاعر کو آواز دے کر کے اس مشاعرے کو پھر سے شروع کرتے ہیں ہمارے آپ کے درمیان قادی پور سے چل کر کے بہت ہی شیری لہجے کا ایک شاعر تشریف لائیا ہے میری مراد جناب منشی رضا قادی پوری سے ہے بہت ہی اچھی آواز میں خوبصورت غزلیں پیش کرتے ہیں اور ایسی غزلیں ان کی رہتی ہیں کہ نوجوان طبقے کو زیادہ لطفاتا ہے میں اس وقت آواز دے رہا ہوں جناب منشی رضا قادی پوری صاحب سے اور بس لاس کر دیئے میں منشی رضا قادی پوری صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک شولہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو منشی رضا قادی پوری صاحب آپ کے حضور آرے صاحب ہمارے بعد آپ ہی ہیں محترم سامین حضرات بغیر کسی تمہید کے میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک شیر پیش کر رہا ہوں سماعت کر لیں ہماری قسطی کو اب پار لگا دے مولا بڑے عدب سے تیرا نام لے کے نکلا ہوں ہماری قسطی کو اب پار لگا دے مولا بڑے عدب سے تیرا نام لے کے نکلا ہوں کیا کہنے دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک قطع سے شروع کریں اپنی بات ہاں رضا صاحب تغنم سے پڑھئے خوبصورت تیرے نظارت خوبصورت خوبصورت تیرے نظارت خوبصورت تیرے نظارت تم ہمارے تھے ہم تمہارے تھے خوبصورت زندہ بات خوبصورت 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 آسمان تم تھے ہم ستارے تھے آسمان تم تھے آسمان تم تھے ہم ستارے تھے کیا کہنے ملچی رہا صاحب دوستو سوچ رہا ہوں کہ یہ قطاعر دے دوں آپ کو اب تو الزام وہ لگانے لگے اب تو الزام وہ لگانے لگے اب تو الزام وہ لگانے لگے اپنا قاتل مجھے بتانے لگے اب تو الزام کیا کہنے بھائی اور کل جو شبنم تھے آج شولہ ہے کل جو شبنم تھے آج شولہ ہے کل جو شبنم تھے آج شولہ ہے آشیانہ میرا جلانے لگے اب تو الزام کیا کہنے بھائی اور دوستو ایک شیئر سماعت کر لیں کہ خطا بتا کے بچھڑ جاؤ کوئی بات نہیں خطا بتا کے بچھڑ جاؤ کوئی بات نہیں نہیں تو عمر بھر سوچوں گا کیا خطا تھی میری خطا بتا کے بچھڑ جاؤ کوئی بات نہیں نہیں تو عمر بھر سوچوں گا کیا خطا تھی میری اور ہر ایک راج سے واقف ہے ہر ایک راج سے واقف ہوں ان کے میں منصی ہر ایک راج سے واقف ہوں ان کے میں منصی اسی لیے تو دامن بچائے پھرتے ہیں اسی لیے تو وہ دامن بچائے پھرتے ہیں دوستو ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ سیاست کی بات بھی ہو جائے آج کا شہر خالی نہیں ہے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا بہت سرل الفاظ ہیں اور ہاں 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 آرد بھائی جتنا آواز رہے گا اتنے بولوں گا کی زیادہ بولوں گا آواز یہ جب نہیں ہے وہ تو حال ہے کہ کیا سنائیں کوئی الفاظ نہیں ان سے اچھا میرا انداز نہیں ورنہ میں بھی تجھے غزل کہتا اپنی آواز میں وہ ساج نہیں اپنی آواز میں وہ ساج نہیں دوستو سن لیجئے ایک شیر سن لیجئے کہ کون سچائی سے چل کر پہنچ پاتا ہے منزل تک کون سچائی سے چل کر پہنچ پاتا ہے منزل تک کون سچائی سے چل کر پہنچ پاتا ہے منزل تک بہت مکاری کرنی پڑتی ہے دور سیاست میں بہت مکاری کرنی پڑتی ہے دور سیاست میں اور دھرم مذہب کی آن سے نکل کے سوچ ذرا دھرم مذہب کی آن سے نکل کے سوچ ذرا آج پامال ہوا ہے میرا بھائی چارہ دھرم مذہب کی آن سے نکل کے سوچ ذرا آج پامال ہوا ہے میرا بھائی چارہ دوستو بڑا عجیب ہے شائروں کی دنیا کبیوں کی دنیا بڑا عجیب میں سوچ رہا ہوں ہمارے ادھر دیکھ رہا ہیں کہ یہ جو ہے کچھ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹی ہیں بیٹی جیسی بھی ہیں اس میں میں سوچ رہا ہوں کہ دو چار سیر کہہ دوں کے لیے بھی تو تو ہماری جان ہے بیٹی کیا کہنے بھائی تو تو ہماری جان ہے بیٹی جینے کا سا مان ہے بیٹی بہت اچھے مجھ سے دہا سا با 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 اور بیٹی ہے تو ہے جگ سارا بیٹی ہے تو ہے جگ سارا ورنہ سب بھی ران ہے بیٹی تو تو ہماری جان ہے بیٹی جینے کا سا مان ہے بیٹی تو تو ہماری اور سکھ دکھ جیون کی بگیا ہے سکھ دکھ جیون کی بگیا ہے جس سے تو ان جان ہے بیٹی تو تو ہماری جان ہے بیٹی جینے کا سا مان ہے بیٹی تو تو ہماری اور دوستو اب میں چل رہا ہوں دوسری طرف کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ معاول بہت سنجیدہ ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے شیر سن لیجیے دوستو ہاں شیر سن لیجیے دوستو نئے واقعی بڑی سنجیدہ نظم ہیں آپ کی تو سن لیجیے دوستو کہ نظر اٹھائے ہوئے بے خبر چلے آنا نظر اٹھائے ہوئے بے خبر چلے آنا جہاں لکھا ہو محبت وہی مقام ہے میرا کیا کہنے جہاں لکھا ہو محبت وہی مقام ہے میرا دوستو سوچ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں نیتا ہوں میرا چہرہ پہچان لیجیے نیتا ہوں میرا چہرہ پہچان لیجیے میں آپ کے قریب کہوں جان لیجیے آؤں گا پانچ سال بعد ووٹ مانگنے پھر سے کہوں گا میرا کہا مان لیجیے اور دوستو ایک قطار اوٹ گر دے دیئے تو جاؤ جناب اوٹ گر دے دیئے تو جاؤ جناب میں ہوں نیتا مجھے بھولاؤ جناب اور آپ کو شکریہ میں کہتا ہوں آپ کو شکریہ میں کہتا ہوں جاؤ محنت کرو کماؤ جناب اوٹ گر دے دیئے تو جاؤ جناب دوستو ایک قطار سمات کر لیں نیتا ہوں سے ایک بنتی ہے ہمیں لڑانا چھوڑ دیجئے نیتا ہوں سے ایک بنتی ہے ہمیں لڑانا چھوڑ دیجئے بھول گئے ہم جن زخموں کو یاد دلانا چھوڑ دیجئے نیتا ہوں سے ایک بنتی ہے ہمیں لڑانا چھوڑ دیجئے اور اوٹ کی خاطر ہمیں نہ بانٹو رہنے دو بھائی چارا اوٹ کی خاطر ہمیں نہ بانٹو رہنے دو بھائی چارا اس گلیشن میں زہر نہ گھولو ہمیں لڑانا چھوڑ دیجئے نیتا ہوں سے ایک بنتی ہے ہمیں لڑانا چھوڑ دیجئے اور دوستو ایک قطاع اور سن لیجئے ملشی صاحب جو ہمارے ٹوریسٹ آتے ہیں سمجھ لیجئے کہ میں پرچار کر رہا ہوں کہ آؤ یہ دیکھو دیکھو ہمارے یہاں ہے ایک ایک قطاع میں بس اور کچھ نہیں بہت زیادہ زیادہ دو منٹ بھائی میں سمجھ رہا ہوں زیادہ ہو گیا ہم سمجھ رہے ہیں بھائی کی رام کی نگری بہت بڑا ہے آ کر جی بھر دیکھو جی رام کی نگری بہت بڑا ہے آ کر جی بھر دیکھو جی گو رخ پر کا حال نہ پوچھو آ کر فیور دیکھو جی کیا کہنے رام کی نگری بہت بڑا ہے آ کر جی بھر دیکھو جی اور یہ تو ہے سرکار کی مرضی ارے بھائی لال کرے چاہے کال کرے یہ تو ہے سرکار کی مرضی لال کرے چاہے کال کرے تاج محل کا نام ہٹا ہے آ کر گوبر دیکھو جی بہت بہت شکریہ جیب ہتا ہے